بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کرون دور السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آرپرات صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ای بی ای نیوز اور میں ہوں اکم ازبان ویجدان یوسف جنگیال ناظرین میرے ساتھ اس وقت چودری شبیر احمد گجر ہیں سابق ایم پی اے ہیں تحرک انصاف کے رنماء ہیں پی پی ایک سو باسٹھ کے سے الیکشن لڑے ہیں آج ان سے خصوصی انٹرویو کریں گا السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر چوش صاحب پہلے الیکشن لڑے بلے کے نشان پر الیکشن جیتے ایم پی اے بنے ابھی انتخابی نشان بتخ ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں یہ جتنے مرزی ظلم کر لیں جتنی مرزی زیادتیں کر لیں جو بھی نشان ہے امران کھا ہے پورا پاکستان امران کھا ہے یعنی کہ بتخ ملے کوئی بھی ملے کوئی فرق نہیں میں کہتا ہوں ہر علقے میں انہوں نے لیدہ لیدہ نشاننات دیئے ہیں ہر علقے میں لیدہ ہیں لیکن جتنے بھی نشاننات دیئے ہیں ٹوٹل امران کے ہیں انشاءاللہ ٹوٹل میں امران خان کی کام یابی ہوگی اچھا امران خان صاحب اور آپ کی دگر قیادت اس وقت جیلو میں ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فرق پڑے گا اس الیکشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ ہم اور غصے سے عوام اور غصے سے زیادہ ووٹ ڈالے گی اور انشاءاللہ ہمارے قائد ہمارے لیڈر جیلوں سے رہا ہوں گے ہمارے ووٹ کی وجہ سے ہم جو مور لگائیں گے آٹھ فروری کو جو نکلیں گے اس کا فیصلہ اب جیل میں سے نکالنے کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے خان کو انشاءاللہ عوام نکالے گی عوام آٹھ فروری کو نکلے گی جاکہ جدر بھی جو خان کا نشان ہے اس پہ مور لگائیں گی اور انشاءاللہ نو فروری کو ہمارے قائد ہمارے لیڈر ہمارے دلوں کی جڑکن ہم مارے ساتھ ہوں گے باہر ہوں گے انشاءاللہ آپ سابق ایم پی بیرے میں اس والی صدفہ صاحب سے مخصص سے گفتگو کروں گا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح خان صاحب جب اقتدار میں تھے نون لیگ کے خلاف مقدمات بنائے گئے یہ درست ہے ہمارے دور میں بلکل بھی ان کے اوپر کوئی ایف آئی آئر نہیں ہوئی ان کے اوپر پرانی ایف آئی آئر تھی پرانے مقدمات تھے ہمارے دور میں کوئی مقدمات نہیں ہوئے نہ ہم ایسی سیاست کرتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیں کی ہیں پورے دو سال سے زیادتیں کر رہے ہیں ہم پورا یہ نو مئی کا جو آڑ میں ہمارے ورکر کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہماری فیملی کے ساتھ ہمارے دوستوں کے ساتھ جو یہ زیادتیں کر رہے ہیں یہ ظلم نہیں ہے یہ کیا ہے نو مئی کے آڑ میں نو مئی کے ہم کس نے مضمت نہیں کی ہم سب نے مضمت کی ہے ہمارے تمام لیڈرشپ نے مضمت کی ہے کہ جو ہوا وہ غلط ہوا لیکن اس کی آڑ میں جو بیگنا لوگ ہیں جو فیملی بیگنا ہے ان کو کیوں پکڑا جا رہا ہے ان پر تشہدد کیوں کیا جا رہا ہے یہ ظلم بند کرنا چاہیے اس ظلم کا بدلہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو عوام لے گی آٹھ ساری کوئی الیکشن ہے کتنے مطمئن ہیں کہ آپ جیتیں گے انشاءاللہ 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 میں اپنے اللہ تعالی سے پورا پورا مید ہوں کہ انشاءاللہ میں بڑی لیڈ سے جیتوں گا جیتوں گا ہی نہیں انشاءاللہ بڑی لیڈ سے جیتوں گا ایک بات دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ دیگر جو مدواران ہیں مسلم لگنون پیپلز پارٹی وہ کھل کر کمپین کر رہے ہیں کیا آپ جو ابھی تک کمپین کر رہے ہیں کھل کر کر رہے ہیں یا آپ کو کسی مضامت کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ہمیں تو کمپین کرنے ہی نہیں دی جا رہی ہماری فلیکسز اتاری جا رہی ہیں ہمارے پوسٹر اتارے جا رہے ہیں ہمارے چھوٹے جو سٹیکر ہوتے ہیں درازوں پر لگتے ہیں وہ اتارے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عوام انشاءاللہ آٹھ فروری کو نکلے گی ہم جدر بھی جاتے ہیں عوام ہمیں ویلکم کرتی ہے عوام ہم سے محبت کرتی ہے عوام کہتی ہے کہ آپ آئے یا نہ آئیں ہم نے آپ کا نشان ڈونڈ دیا ہے ہم خود نکلیں گے آٹھ فروری کو اور جا کے آپ کے نشان بتک پہ مور لگائیں گے پی پی ایک سو باسٹر کا نشان میرا بتک ہے اور انشاءاللہ عوام جب میں جس کے پاس بھی جاتا ہوں عوام آگے سے مجھے بتاتی ہے کہ آپ جائیں انشاءاللہ ہم آٹھ فروری کو خود نکلیں گے اپنی گاڑییں لے کے نکلیں گے ایک ایک ووٹر کو نکال لیں گے اور بتک پہ جا کے مور لگائیں گے انشاءاللہ بتک کی کامیابی عمران خان کی کامیابی ہے آپ کو انتخابی نشان بتک ملا دیگر جو تحرک انصاف کے مدوارانیں انہیں مختلف نشانات الارٹ کیے گئے کیا آپ اس کو جمہوریت کے خلاف کوئی سازش سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں بالکل جمہوریت کے خلاف سازش ہے ہمارا جمہوری حق ہے ہمارے پہلے پیپر چھینے گئے اس کے بعد ہمارا نشان چھینا گیا اس کے بعد ہمارے سٹیکرز ہمارے پمفلٹ ہماری فلیکسز اتاری جا رہی ہیں ہمیں نکلنے نہیں دیا جا رہا ہمیں کمپینڈ نہیں کرنے دیا جا رہا یہ ہمارا جمہوری حق ہے سیاست کرنا کوئی غلط کام تو نہیں ہے ہمارے نبیوں پر گمروں میں نے سیاست کی لیکن ایسی سیاست جو یہ آج کر رہے ہیں جو یہ ظلم کر رہے ہیں ایسا ظلم ہم نے میں نے تو اپنی حوش میں کبھی نہیں دیکھا نہ کبھی کسی بزرگوں سے سننا ہے ایسا تو میرا خیال چودہ اغسط انیس سو سنتالیس میں بھی ظلم نہیں ہوا جو ہمارے ہی ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہمارے ہم پر ہمارا گھر سے نکلنا تنگ کیا ہوا ہے ہمارے لوگوں نے ہم پر اتنا ظلم کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بدلہ ہم آٹھ فروری کو لیں گے آقا بہت شکریہ ناظرین گفتگو سنتی آپ چودہ شبیر احمد گجر کی اس ایک ساپنے میں زبان وزیدانشتہ جنگیال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ